جی ناظرین یہاں پہ آپ کو ہریپور سے بریکنگ میوز سے آگاہ کرتے چلے کہ ڈی پی او ہریپور ڈاکٹر زاہید اللہ نے آئی جی کے پی کے ڈاکٹر نیم حان اور ڈی آئی جی ہزارہ محمد علی بابا خیل کے حصوصی حدایت پر سرکل ایس ڈی پی اوز اور تھانہ جات کے ایسد چو سابہان سے حصوصی میٹنگ کی اسی میٹنگ کے مدر جات اور ہریپور کے امن و امان اور عوام کے تحفظ کے لیے ہریپور پولیس کے پلینز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چیلی فون لائن پر موجود ہیں آڈیشنل ایس پی ہریپور زنفکار حان جادون صاحب سر پوپولر نیوز کو ٹائم دینی کا بہت بہت شکریہ سر سب سے پہلے آج کی میٹنگ کے حوالے سے جاننا چاہیں گے آج کی میٹنگ میں عوام کے تحفظ کے لیے ڈی پیو صاحب کی طرف سے کیا حدایت کی گئی ہے جی ایسیہ تینک چو جناب ڈی پیو صاحب کی طرف سے آدائیت بہت سخت قسم کی ہوئی ہے کہ کوئی بھی تھانے میں عوام ناس کا بندہ آتا ہے تو اس کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ ڈیل کریں کوئی بھی کسی کے ساتھ بتمیزی کا کوئی حق نہیں بنتا ہے اور جو بھی ہمارے کیپی کا کوئی بھی پولیس ٹیشن ہو اللہ کرے جدر بھی پار کی چوٹی پر بھی ہو پھر بھی جب کوئی سائل آتا ہے تو اس کو ہم بڑی دردی سے سنتے ہیں اور بڑے پیار اور محبت سے اس کو ڈیل کرتے ہیں اور اس کی جو بھی تقریف ہو جو مسئلہ مسائل ہو اس کو ہم بڑے اچھی طریقے کے ساتھ ایسان طریقے کے ساتھ ہم سنتے ہیں جی تاکہ وہ ہمارے سے خوش ہو کر جائے تاکہ جا کر اس مجدر بھی جائے وہ کم سے کم اتنا تو بتائے ہم اس مسئیبت میں گئے تھے ہمارے ساتھ پولیس والوں نے اتنا اچھا سلوک کیا ہے کہ ہم اپنی مسئیبت بھول گے ایسا یعنی کہ بہت اچھا ہم سلوک کرتے ہیں جی سر ہریپور میں اس وقت کرائم کنٹرول کے لیے جو پولیس کے جانب سے حکمتی عملی اپنائی گئی ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ جی ہریپور ابھی اس وقت تو ڈی پیو صاحب نے بڑی سختی سے خاص کر موبائل سپیشل موبائل نکالے ہیں اسی طرح سپیشل گشتے نکالے ہیں سپیشل رائیڈر نکالے ہیں اور ابھی ہمارا جو کرائم ہے بلکل انشاءاللہ فاکس ہے کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوئے جب بھی کوئی ایسا وقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم نے جو اینا فوراں فوراں جو اینا ایسے چوز کی میٹنگ بلا کر اس مسئلے کو آل کر لیتے ہیں اور ملزمان کو پکڑ لیتے ہیں کچھ ورداز ہوئی تھی یہ گاڑی چوری گی اس میں ہم نے گاڑییں جو اینا چار گاڑییں برامن کی ہیں اور اس طرح کار لیفٹر بھی جو اینا گرفتار کی ہیں سر چونکہ آپ اس وقت کرائیں کے ساتھ ساتھ ہریپور میں ٹریفک اور لائنسنس برانچ کو بھی دیکھ رہے ہیں سر ہریپور میں اس وقت بڑھتی ہوئی ٹریفک سے لوگ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے جی آشیہ اس وقت ہریپور میں واقعہ ٹریفک بہت زیادہ ہوگی ہے کیونکہ ہریپور جو اینا ایک چھوٹا سا شہر ہے اور اس میں روڈوں کی جو اینا کچھ علاق بھی ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے ٹریفک میں ہماری خلال پھر بھی ہماری ٹریفک ابھی ہمارے پاس جو ٹی اوز ہیں اور ٹریفک انسپیکٹر ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور اسی طرح لسنسنگ جو ہمارے پاس تھارٹی کا میں خود انچار جوں ڈی پیو صاحب نے مجھے لسنسنگ تھارٹی دیئے اسے بغیرہ ہم پراپل ٹیسٹ لے کر ہر ایک کو ٹیسٹ پراپل لے کر پہلے اشارہ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد پریکٹیکل روٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے پریکٹیکل ٹیسٹ بڑا صحیح طریقے کے ساتھ ہم لیتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو بھی آتا ہے اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں اور اللہ حساس سے ایشو کرتے ہیں اس کے باری پور میں لائنسنس برانچ میں لوگوں کا لائنسنس وصولی میں کافی تاخیر کا تامنا کرنا پڑ رہا ہے جس سے لوگ پرشان دکھائی دیتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے جی اچھے ابھی کچھ دن پہلے ہماری جو پرنٹنگ مشین تھی اپٹو باد میں خراب ہو گئی تھی ابھی آج دوسرا دن ہے میں نے ایس پی صاحب اپٹو بادو استحال خالق سے معلومات کی انہوں نے بتایا ابھی ٹھیک ہو گئی ہے ابھی انشاءاللہ ڈیلے نہیں ہوں گے بروقت انشاءاللہ لائنسنس ملیں گے اور واقعہ یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کچھ دیلے ہوئے تھے کچھ دن ابھی انشاءاللہ تیار ہو گئی ہے مشین ہماری جو پرنٹنگ مشین ہے ابھی انشاءاللہ جلدی انتو لائنسنس ملنے شروع ہو جائیں گے سر بہت شکریہ پوکلہ نیوز کو ٹائم دینے کا آج شکریہ بہت شکریہ تینک چو